بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری یوٹی فیملی جی کیا چلیں کیسے ہیں آپ سب لوگ جی لک لک شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں اور آج آپ کے لئے زبردہ سی بیکنگ پیر دو ریسپیز لے کر آئی ہوں ایک تو بھی میں پہلے بناوں گا دو اکی ہے بلکہ احرات دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں کیا ٹائم ہوگا میرے پاس تو پھر آپ بھی میں نے سوچا کہ آپ کو میں آج چوکلٹ کیگ کی ریسپی دیتی ہوں بلکل ہومیٹ بلکل ایزی طریقے سے بتاتی ہوں آپ کو آپ لوگوں کے لئے بنانا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ یہ ناب دول گئے وہ بہت سی بچیوں کنفیون رہتی ہے بڑے ایزی وے میں بتاؤں گی اور آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی وہ بنانے میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے یہ دیکھیں جی یہ بیٹر چاہیے بیٹر نہیں ہے تو ہینڈ ویسک لے لیں جو ہاتھ کا جو بیٹر ہوتا ہے جو ایزی ویسک لے جو ایزی پیدر چاہیے پھر یہ بڑا بول چاہیے اس کے بعد آپ کو چاہیے میدہ سب سے پہلے ڈیڑھ کپ جو ہوتا ہے جو سٹنڈر سائز کپ ہوتا ہے آپ ناب کے ڈیڑھ کپ میدہ رکھ لیں اور اس میں ون کپ چینی کی جائے گا اس کو گرائن کر لیں اس میں تین ازل انڈے جائیں اور اس کے بعد بیکنگ سوڈا کھانے کا میٹھا سوڈا یہ 1 4ھ ٹی سپون جاتا ہے آپ کو بتا ہے یہ ڈیڑھ کھانے والا چمبر جاتا ہے جسے ہم چاہیے چاہیے لیں ٹی سپون اور اس میں ڈالنا ہے بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر ڈیڑھ چاہیے ڈیڑھ کپ ڈیڑھ کپ ڈیڑھ کپ ڈیڑھ کپ کو شہر مقبود ایڈھ کپ اور اس میں جائے گا ڈاالیں گے آپ کے سامنے پاکوانٹی کو دیکھ لیجئے بہتا ہے آپ لیکن نہیں کوکو پاورڈر کوکو پاورڈر آپ کو چار سے پانچ پاہ ڈال سکتے ہیں اپنے میں آپ کو اس کی ریسیپی بتاتے ہیں ایک ہم نے ٹیر نظر جوڑے اپنے اپنے سپریٹ کرلی ہوں اگگ وائٹ اگ وائٹ یہ ہم نے سپریٹ کرلیں اگ وائٹ کر لیا اگگ یک کو ہم نے سامنے نکھاتے اس کو اچھا سا تکر کریں گے اگ بیٹ کریں گے اچھا دیکھیں اس میں ہم نے اگ وائٹ بیٹ کریں اور اگا اگ گوائٹ غیریلے کس 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 بیٹ کریں گے دیکھیں ہم نے چینی کو اور آئل کو بہت ہی اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا ہے تقریب ہم نے پانچ میرے تک اس کو بیٹ کیا ہے اچھا سا فلافی ہو گیا اب ہم اس میں دیکھی آئل ڈال دیں گے اس دیکھے سے چینی کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیا ہم نے آف کپ ہے ہم نے آئل ڈال کے پھر اس کو بیٹ کرنا ہے دیکھیں دیکھیں ہم ڈرائنگی مکس کریں گے اس میں ڈیڑھ کپ میدہ ہے اس میں ڈیڑھ چائی کا چمچھے اس میں بیکن پاورڈ ڈالا ہے ون فورھ ٹیسپونس میں جائے گا جی بیکن سوڈا جو کھانے والا سوڈا ہوتا ہے پیٹھا سوڈا ہے جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ چلا گیا اب ہم اس میں ڈال دیں جو بھی کوئی کو پاورڈ ڈال دیں ٹکی میں ہم 4 ڈال دیں گے کوئی کو پاورڈ ڈال دیں 4 ڈال دیں 5 ڈال دیں اچھی کونٹیٹی کا ہے اس کی کونٹیٹی پیور کا سارا تو اسی کونٹیٹی کا ہے اس میں وہ بلکی ایسے کرتے ہیں آپ اسے ڈال دیں گے فکر مزید ہے پرمس میں اس کو بنجھد کی ایک ہے اس کی نہیں دائم 됐 اس لئے جس جسٹس کو ب Melanie وس path فکر مشہ کو انداز آئی ہے چادیٹوں میں کو پھر دائیں گے میں بے کہ آپ چھان لیا سے حدٰ کرنے کے لئے کیونکٹیٹوں نے قبضہ just ہم اس کو چھانتے ہیں یہ لائٹ ہوتا ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا تر دی ہم جو بڑا بہول ہے جس میں ہم نے یہ سارے چیزیں مکس کی تھی ہم اس میں ڈالیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے یہ جو ایک یوگ کیا تھا پہلے وہ ڈال دیا اور اس میں پھر آپ نے سارے ڈال دیا یہ دیکھیں جی یہ ڈال کی ہم نے جس تھوڑا سا مکس کیا اور اس میں ہم نے ملک بھی ڈال دیا کیونکہ کوکو کورو ڈالتا ہے ملک اس میں مرسٹ جاتا ہے اور ملک فریج کا نہ ہو اور فریج سے باہر روم ٹیمپریٹر کا ہو ٹھیک ہے کلی چیز نہیں یوز کنی ویکن میں زیادہ پھر وہ جو ایک ٹیم ہوتا زیادہ یہ دیکھیں جی اب اس میں بیٹ کر لینا اس کو تھوڑا سا دیکھیں جی اب ہمیں اسی بیٹ میں جو ہم نے ایک بائٹ کو جو بلک کیا تھا شوگر ایک بائٹ ایک بائٹ ساری ایک بائٹی موسے نکل گیا دیکھیں جی شوگر کو ایک بائٹ کو ڈال کر ہمیں میکس کر لینا اچھی طریقے سے ایسے یہ دیکھیں جس فول کرنا ایسے یہ کٹ فول اینڈ کٹ فول اینڈ کٹ لائٹ ہاتھوں سے یہ دیکھیں ہم نے یہ جو اس کا مولڈ ہے کیک کا اس کو ہم نے گریز کر لیا اپارٹمنٹ پر لگا دیا ہے اوپر پیٹ پر لگا دیا اور ہم اس میں یہ دیکھیں بیٹر کو ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسیز نہیں ہونی چاہیے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے ڈال کے ہم نے اوپر میں چلا گیا اس کو ہم نے 200 سنٹیگریٹ پر 40 منٹس کے لیے اس کو ہم نے یہ کیک کو رکھ دیا بیٹر کو جائے گا زبردست سا ٹھیکی جی دیکھیں جی ہمارا یہ کیک ڈانی ہے جی بلکل یہ دیکھیں جی کتا اچھا سا اپر سے کھول گیا اب ہم اس کو نکال لیے سا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہم نے یہ چوکلیٹ کےک بنایا ہے ہم اس کی گلیز بنانے کے لیے اس میں ہم نے کوکو پاورر ڈال دیا ہے ہم نے 3 سے 4 چمچ بڑی کھانے کے اس میں اور تقریباً 2 چمچ میں نے اس میں چینیں ڈال دیا بلچہ آئیسنگ شوگر ڈال دیا ہے اس میں ٹھیک ہے ون ٹبل سپون بھرکیس میں کون فورٹ چلا گیا ہے اور اس میں پھر اس کو اچھی طریقے سے مچ کر کے سو آج پر اس کو ہم نے تھوڑا ٹھیک کر لینا ہے اور اس میں ہم نے یہ ون ٹبل سپون بھرکیس میں ہم نے اس میں بٹر ڈال دینا ٹھیک ہے یہ گلیز دیکھیں اس کا کنسٹنسی اتنی اوٹی ہے یہ یہ اتنا ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے کیک بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے اور اس کے پر اس کو پور کر دینا ہے اچھا جی یہ دیکھیں اب ہم نے کیک اوپر سا ہلکا سا کٹ کر دیا اور یہ گناش اس کے اوپر میں ڈالیں گے وہ تھوڑا سا جو کریک وہ پر آتا ہے وہ اچھا سا ہوگی اچھا کیک بیک ہونے کی علامت ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ گناش جو ہم نے ہومیٹ گناش بنائیے یہ کتنی زبردست ایزی آپ کو بتایا ہے کہ لازمی نہیں کریم یا بٹر بہت زیادہ ہو تو بنے گا میں نے آپ کو بتایا نا کوکو پاورڈر اس میں کون فور گیا ہے تھوڑا سا اس میں ملک ڈالا ہے ہم نے آئچینی ڈال دی ہے اس کے اچھولے پہ ہم نے تھوڑا سا پکا لیا ہے اور تھوڑا سا یہ ٹھیک ہو گیا ہے تو ہلکا سا بس وہ ٹھنڈا ہو وہ ٹھنڈا نہیں کرنا بلکل اور اس کو ہم نے اس پر ڈال دیا ہے اور پھر پروفیشنل کیکس بغیرہ پہ آ جائے گا آگے وہ وہ تمہیں ابھی نہیں بتا رہی آپ کو یہ گھریلو بتا رہی ہوں سمپل ہر بندہ یہ بنا سکتا ہے وہ پروفیشنل آ دیتا پھر اس کی ڈیکوریٹ بغیرہ کرنا بیچ میں سے کٹ لگا کے اس طرح کے دو سلایس بنیں گے اور بیچ میں سے کٹ ہوگا تو پھر ہی ہوگا کہ آپ ایزیل اس کے پر بنا سکتے ہیں اور اس کے پر جو بھی دیکوریشن کرنا چاہیں گیا بڑی ایزیلی کریں اب اس کو ہم نے بنا کر اس طرح فریچ بھی رکھ دینا ہے اس کو تقریبا آزہ گھنٹہ رکھیں گے بڑا اچھا سا سیٹ ہو جاتا ہے یہ اچھی سی اس کو یہ لگا کر اس طرح سے ٹھیک ہے دیکھئے جی اب ہمارا کیک اتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ تھوڑا سا ایشنڈہ ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اب اور کام بھی کرنا ہے تو جلیز میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں ہیپی بر ڈے ٹو می ہیپی بر ڈے ٹو یو آل ہیپی بر ڈے ٹو می اینڈ یو آل اچھا جی دیکھئے جی یہ کیکس کی جسدی یہ کر گیا ہے میں ایک سلائس اس کا آپ کو کارٹ کے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ خیالوں میں خوابوں میں اس کو ٹیسٹ بھی کر لیں اچھا جی یہ دیکھئے جی ہمارا ایک سلائس نکال دیا ہے کتا زبردست ہے صافت سا کیک ہے یہ یہ دیکھئے جی یہ ہمارا زبردست صافت سا کیک ہے اور یہ دیکھئے جی ہم آپ کو کھا کے بھی تھوڑا سا بتا دیں ٹیسٹ کر کے بھی اس کا ٹیسٹ کیسا ہے یہ دیکھئے جی بسم اللہ ہماری یہ دیکھئے جی یہ لیا میں نے کیک اور یہ دیکھئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں جی نہیں بس جی بہت ہی ٹیسٹ یہ واقعی ہے بہت یمی یمی سا اور دیکھئے میں نے کتنے ایزی سے اس کی گناش بتائی آپ کو وہ بہت ایکسپینسیو نہیں ہے یہ گھر میں عام بچیں بنا سکتی گھر میں جو چیزیں پڑھیں ہیں آپ کوکو پاولر لا کے رکھیں اور یہ چیزیں بن سکتی ٹھیک ہے آج کیا آج کی ویڈیو آپ کو میری اچھی لگی ہوگی مجھے ضرور اپنے کمنٹس میں بتانا ہے یہ ہوم ایٹ کے آپ کو کیسا لگا ہے اور آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کو اس ویڈیو کو اور میرے چینل کو اپنے لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے کمنٹس میں بنانا ضرور ہے اور کمنٹس بتانا بھی یہ جزیں بنایا ہے اوکے جی اللہ حافظ موسیقی